جو ازاد باہر سہین میں ہیں اگر وہ مناسب سمجھیں کوئی دباؤ کوئی پریشر نہیں ہے اگر آپ مناسب سمجھیں تو برائے مہربانی یہاں آجائیں فرس پہ تو زیادہ ثواب میں شریک ہوں گے باہر بیٹنے سے زیادہ ثواب آپ کو یہاں ملے گا چونکہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے ہماری پوری کمیٹی کے ساتھ کی سوسخانی کا کوئی مطلب نہیں رہ گیا سوسخانی کا صرف ایک مطلب ہے کہ موزدین کے طور پر آبازان دیجئے پھر نہ ماضی دیمے دیمے جب جماعت کھڑی ہوگی شریک ہوں خیر جو سمجھتے ہیں اس کی ویلیو اس کی قدر کرتے ہیں وہ اس وقت بزرگ ہمارے ہیں اور الحمدللہ سب سے بڑے خوش قسمتی میرے لئے یہ ہے چونکہ میں یہ چیز اکثر کہتا ہوں اور اس اتنے بڑے پروگرام کا لائیو ٹیلیکاس میں سمجھ رہا ہوں قرید چھ سات چینلوں پہ ہو رہا ہے تو کہنا ضروری ہے چونکہ میں استاد کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں دو ہی استاد میرے گزرے اس معاملے میں ایک محمد مسلم صاحب مرہم سوسخان اور اس کے پہلے ہمارے استاد رہے ہیں شکلین بھائی جو کہ موجود ہیں اور ہمیشہ الحمدللہ دعائیں دیتے ہیں اللہم سالی اللہ محمد وآل محمد اللہم سالی اللہ وآل محمد مَا کُلِ وَلِیِ کَالْ حُجَّةِ بِنِ الْحَسَنِ سَلْوَاتُكَا عَلَيْهِ وَعَلَى آبَائِ وَفِي حَازِ حِسَاءَ وَفِي قُلِ سَاءَ وَلِیَوْا وَحَافِظَوْا وَقَائِدَوْا وَنَاصِرَ وَدَلِيلَوْا عَيْنَا حَتَا تُسْكِنَهُ اَرْزَقَاتَوْا وَتُمَتْيَهُ فِي هَا تَبِيلَةَ اللہم صلی اللہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد و . حضرت چار میں سے ملازہ فرما لیں اپنے کافی سنے ہیں لیکن چونکہ مناسبت ہے لہٰذا ہا بھول جاتی یہ کائنہ تاثف بھول جاتی یہ کائنہ تاثف ہر حقیقت ہوا میں رہے جاتی ہر حقیقت تیس سو چوتھ ہمی سن جاتی ساتھ شہ کے نہ ہوتی گئے زینب کہ ساتھ شہ کے نہ ہوتی گئے زینب قربلا 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 میں رہے جاتی قربلا 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 میں رہے جاتی بھول بھول جاتی بھول جاتی آئیے اسی پسے منظر میں چارٹ میں سے ملحظہ فرما لیں عابد بھئی سامنے آجائے آئیے آئیے ہماری صحت کے لئے چاپ کو دے کے طاقت ملتی آئیے سلوات پڑے محمد و آلے محمد ملحظہ فرما سجد بغیر خاق ہے الفت حسین کی سجد بغیر خاق ہے حلفت حسین کی اتنی خدا شناس ہے حلفت حسین کی اتنی خدا شناس ہے عربت حسین کے کہ کافی نہیں ہے یوں ہی علفت حسین سے کافی نہیں ہے یوں ہی علفت چوتھا مصرہ سے کردار مانگتی ہے محبت حسین کی کردار مانگتی ہے ہے محبت حسین کی سجد بغیر خاق سجد بغیر خاق انتظار بھئی آ چکے ہیں شہرہ اکرام علماء اکرام کی خاص تبجہ آج جو ماحول اس کے حساب سے چار منصہ ملحظہ فرما لیں ہاں ہر ایک منزئے کپس منزئے بدل دو ہر ایک منزئے تیسرا اور چوتھا مصرہ کپس منزئے بدل دو سکون جس میں نہ ہو وہ گھئے بدل دو سکون جس میں نہ ہو عابد بھائی چوتھا مصرہ دیکھیں بدل دو بتایا ہو رے غازی نے پلٹ کئے کہ بتایا ہو رے غازی نے پلٹ کئے چوتھا مصرہ نہ ہو حق پہے تو پھر رہ بھائی بدل دو نہ ہو حق پہے تو پھر رہ بھائی بدل دو ہر ایک منزئے ہر ایک منزئے ہر ایک منزئے اور ملعظہ فرمان نے چونکہ آپ کی سماتوں نے حمد دی حوصلہ دیا چونکہ کافی سال میں سمجھ رہا ہوں کہ مجھے پرسنلی قریب گیارہ سال پڑھتے ہوئے تو یہ آپ کی محبتیں اور آپ کی دعائیں ہیں یہاں تک لے کے آئے ورنہ پھوپہ مروم کے انتقال کے بعد بہت مشکل ہوئی اور بہت مخالفین نے کوشش کی کہ یہ دب جائے شکریہ آخری چار میں سے ملعظہ فرمان دیکھیں دیکھیں جگہ جگہ پہ محبت کا یہ اثر دیکھیں جگہ 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 پہ محبت کا یہ اثر دیکھیں آہ جہاں پہ زیر کا امکان تا زبر دیکھا آہ آہ جہاں چاہتا مصرہ تیر کا امکان تا زبر دیکھا کہ یہی تو بات کھلی دشمنوں کو خیبے میں میں کہ یہی تو بات کھلی دشمنوں کو خیبے میں علم ملا بھی نہیں خواب رات بھر دیکھا علم ملا بھی نہیں خواب رات بھر دیکھا جگہ جگہ پہ محبت کا یہ اثر دیکھا یہی تو بات کھلی دشمنوں کو خیبے میں علم ملا بھی نہیں خواب رات بھر دیکھا علم ملا بھی نہیں خواب رات بھر دیکھا جگہ جگہ پہ دو مصر پہلا مصرہ تھا کہ یا رب حسینیوں کو زینب کا حوصلہ دے مولانا مصروف تشریف فرمائے میں ان سے گزارش بھی کروں گا کہ براہ مہربان یہاں پا گیا جائیں علی جناب مولانا محمد رضا خان صاحب قبلہ رنبی تشریف لات چکے انہی کا لکھا ہوا کلام ہے اللہم صلی اللہ محمد 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 اور ایک چیز میں سرعام ایسے مائک سے کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مولانا مصروف نے چھوکی ان کے بس مجلسوں کا سلسلہ زیادہ تھا تو انہوں نے اشار کہے تو اس میں قریب آدھے کلام قریب مسائبی شر کا تھا اور یہ بھی تھا کہ ہر انسان کا ایک میار ہے کلام کہنے کا عابد بھائی انتظار بھائی ہیں محمد رضا صاحب ہیں تو اس میں کچھ شیر اور بڑھائے گئے اس کے لئے میں پہلے معذرت چاہتا ہوں سرکار آپ سے کچھ شیر بڑھائے گئے حالاتِ حاضرہ کو نظر میں رکھتے ہوئے اس کے لئے معذرت چاہتا ہوں لیکن کلام مکمل طور پر آپ ہی کا ہے اس لئے میں نے برجستہ کہہ بھی دیا کہ جو لوگ سننا ہے یہ پہلے جانے ہیں اور ایک بات عابد بھائی ضرور کہوں گا کہ پہلی مرتبہ اس گیارہ سالوں میں جو جس بہر کا یہ مصرہ دیا گیا تھا بڑی مشکل ہوئی دھون بنانے میں اور عام طور پر جو سوسخانی میں لمبے مصرے ہوتے ہیں انتظار بھائی آپ نے تو بہت سے کلام دیئے تو اس پر دھون آسانی سے بن جاتی ہے چھوٹے مصرے بڑی مشکل ہوتی ہے خیر کچھ کوشش کی گئی ہے مطلب بطور خاص پیش خدمت ہے سلوات پڑے محمد والے محمد ایک اور سلوات پڑے محمد والے محمد پر حضرت چونکہ مشکل یہ ہے بھائی فرشہ صاحب بیٹھ کے جھوٹ بولنے کا کوئی سوالی نہیں ہے وہ جہانمی ہوگا جو یہاں بیٹھ کے جھوٹ بڑھ بولے حقیقت ہے کہ سرکار نے تو کلام دے دیا تھا لیکن مسلسل مجلسوں کا سلسلہ لگا ہوا دن میں ہم لوگ پرائیویٹ جاب والے لوگ ہیں فرصت ملتی نہیں تو میں سمجھنے ہوگی بہ مشکل دو دن صرف آج شام کو اور کل شام کو صرف دو مرتبہ مشکل ہوئی اس وجہ سے تھوڑی سے مشکل ہے خیر ہاں مطلبہ ترخاص یا رب حسینیوں کو یا رب حسینیوں کی آنکھوں میں وہ زیادے یا رب حسینیوں کی آنکھوں میں وہ زیادے دنیا کی اہمیت کو نظروں سے جو گرا دے یا رب حسینیوں کی آنکھوں میں وہ زیادے یا رب حسینیوں کی آنکھوں میں وہ زیادے کہ ہر فیصلے پہ تیرے راضی ہوں میں خدایا کہ ہر فیصلے پہ تیرے راضی ہوں میں کہ دو زخی سے دور کر دے یا خلد میں جگہ دے یا رب حسینیوں کی آنکھوں میں وہ زیادے یا رب حسینیوں کی بطور خاص شیر ملازم فرمائیں بطور خاص آنکھوں میں وہ زیادے کہ یہ معتبہ ملا ہے شعبیر کی بدولت کہ یہ معتبہ ملا ہے شعبیر کی بدولت کہ میٹی بکربلا کی انسان کو شفا دے یا رب حسینیوں کی آنکھوں آنکھوں میں وہ زیادے یا رب حسینیوں کی شیر ملازم فرمائیں بی بی زینب کیا لوار آنکھوں میں وہ زیادے شیر کی بہن اُسی کو کہتی ہیں ساری دنیا کہ شیر کی بہن اُسی کو کہتی ہیں سانی مسائی دنیا یہ قصرِ یزیدیت کو محٹی میں جو ملا دے یا رب حسینیوں کی آنکھوں میں وہ یا رب حسینیوں کی ملاحظہ فرمائیں کہ زندہ ہے ایک ایسا قربوں بلا کا وارث کہ زندہ ہے ایسا قربوں سانی مسائی کہ منصوبہ جبا کو دنیا سے جو مٹا دے یا رب حسینیوں کی آنکھوں میں وہ زیادے یا رب حسینیوں کی آنکھوں میں وہ کہ عشقِ عزا سے قصرِ باطل گرا رہی ہیں کہ عشقِ عزا سے قصرِ باطل گرا رہی ہیں کہ یا رب حسینیوں کی کہ یا رب حسینیوں کو زینب سے حاصلہ دے یا رب حسینیوں کی آنکھوں میں وہ زیادے یا رب اب یہاں سے وہ شیر جو اس کلام کے علاوہ اس میں ایڈ کیے گئے ہیں حالاتِ حاضرہ کو نظر میں رکھتے ہوں مولادے اس کو ہے حق جہاں میں خود کو حسینی بولے سرکار اس کو ہے حق جہاں میں خود کو حسینی بولے جب بہاں دیدی پہ آئے سر اپنا وہ کٹا دے یا رب حسینیوں کی آنکھوں میں وہ زیادے یا رب غادیر کے حوالے سے شیر مولادہ فرمائے مومنی آنکھوں میں وہ زیادے کہ دنیا میں پھر نہ دیکھا من بے غدیر جیسا کہ دنیا میں پھر نہ دیکھا من بے سالی میں صدیر جیسا کہ بن آگ منافق کاجو جگر جلا دے یا رب حسینیوں کی جو اب تک نہیں بولا وہ انچالا اس شیر پہ بولے گا پوری ذمہ داری کے ساتھ شیر پڑھ رہا ہوں اتنے سارے چیلنجز سے ریلے ہو رہا پوری دنیا میں ایک چیلنج ہے ہمارا ایک ہمارے دعویٰ ہے اگر حقیقت تو تو دعویٰ سے نوازیں چیلنج ہے ہمارا چیلنج ہے ہمارا کہ آتاں کے وعدیوں میں چیار کوئی دکھا دے یا رب حسینیوں کی آنکھوں میں وہ اسے آدھے اے یا رب حسینیوں کی آنکھوں میں وہ اسے آدھے کہ دنیا کی میڈیا سے چیلنج ہے ہمارا کہ دنیا کی میڈیا سے چیلنج ہے ہمارا کہ آتاں کے وعدیوں میں چیار کوئی دکھا دے یا رب حسینیوں کی آنکھوں میں وہ اسے آدھے علماء کرام شہرہ کرام کے خصوصی تبجھو چاہتا ہوں شاعری دیکھیں آنکھوں میں وہ اسے آدھے کہ ذکر زلیخہ چھوڑے بے ہوش ہوں گے یوسف کہ ذکر زلیخہ چھوڑے بے ہوش ہوں گے یوسف کی چہرے سے جون اپنے پردا گئے ہٹا دیں یا رب حسینیوں کی آنکھوں میں وہ زیادے یا رب چوتھے مام کے ابھی بھی تازہ شہادت کی تاریخ گزری ہے مولا کے حوالے سے خارت اور تشیر ملہدہ فرمان میں وہ اس کے آدھے کہ کیا اس کو ضرورت تلوار کی اے لوگوں کی خطبوں سے ہی جو اپنے دربار کو ہلا دے یا رب حسینیوں کی آنکھوں آنکھوں میں وہ زیادے یا رب حسینی میں اپنا پسندیدہ شیر پیش کر رہا ہوں ہمارا عقیدہ بھی ہے بدوارے خاص بدوارے خاص کہ جو جو پڑی کو اپنی جنت مولا دا فرمان بس گئی میں جا کے اپنے پرشِ عذا بچھا دے یا رب حسینیوں کی آنکھوں میں وہ سلوات پڑے محمد والے محمد پڑے حسینیوں کی آنکھوں میں وہ زیادے کہ جو اپنی جو پڑی کو جنت بنانا چاہے کہ جو اپنی جو پڑی کو جنت بنانا چاہے بس گئی میں جا کے اپنے پرشِ عذا بچھا دے یا رب حسینیوں کی آنکھوں میں وہ زیادے یا رب مولا کلاکلا کے سانے کی ہمیں اس گھر میں پیدا کیا مولا دا فرمائیں آنکھوں میں وہ زیادے کہ جو اپنی جو پڑی کو جانت بنانا چاہے کہ جو اپنی جو پڑی کو جانت بنانا چاہے بس گئی میں جا کے اپنے پرشِ عذا بچھا دے یا رب حسینیوں کی آنکھ سب دو شیئر کی زہمت ہے اس شیئر پر خصوصی تبجھو شہرہ اکرام علماء اکرام کی چاہتا ہوں بدور خاص دیکھیں شیئر مولا دا فرمائیں آنکھوں میں وہ سے آگے کہ مدحد مجھے ہے کرنی سالہ ریکار وانکی کہ مدحد مجھے کرنی سالہ سالہ مجھے کہ پروری دیگار مجھے کو لپزوں کا قابلہ دے یا رب حسینیوں کی آنکھوں میں وہ اچھا دے یا رب حسینیوں کی آنکھوں میں وہ جے آجے کہ مدحد مجھے ہے کرنی سالہ ریکار وانکی کہ مدحد مجھے ہے کرنی سالہ ریکار کہ پرور دیگار مجھے کو لپزوں کا قابلہ دے یا رب آخری شیئر دعایا کلام ہیں آپ سب کو اس میں شریک کرنا چاہتا ہوں بطور دعا ایک شیئر تمام عمرین کی جانب سے تمام عمرین کی لئے پڑھ رہا ہوں بطور خاص آخری شیئر آپ سب کی جانب سے مجھے 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 کہ یا رب بطیجیوں کو آباس سا چچا دے یا رب حسین کے آنکھوں میں وہ زیادے یا رب حسین کے آنکھوں میں وہ مجھے کے مشکو عالم کو دیکھا دل سے دعا یہ نکلی کے مشکو عالم کو دیکھا دل سے دعا یہ نکلی یا رب بطیجیوں کو آباس سا چچا دے یا رب حسین کی آنکھوں مجھے آپ سب کو شریک کرنا چاہتا ہوں مکتے کا شیئر اگر حقیقت ہے تو آپ کی دعایں چاہتا ہوں سرکار دیکھیں مجھے مجھے کہ فرش زمین پگوہ وہ وہ نصیب والا کہ فرش زمین پگوہ وہ سر نصیب والا کہ پروری جسی کو قسمت میں قیبلا دے یا رب حسین کی آنکھوں میں وہ نصیب یا رب حسین کی فاتحہ حسین 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 سلوات پڑے محمد و آلے محمد پڑے مرسیہ کچن بن ملاحظہ فرما لیں ایک چیز آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جس حساب سے مجلسوں کا مولا کرم جونپور میں چاندرہ سے شاید کوئی دن ہو کہ ہم لوگ شاید خالی رہے ہیں اور آپ لوگ کی دعا ہیں کہ مسلسل تو اس لئے حالات بڑے خراب رہتے ہیں لیکن خود بھی چکی یہ جس کا کام ہے وہی کرواتا ورنہی خاکی انسان کی کیا اوقات کی ایک لفظ کہہ لے یہ مولا کی مدلت جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے ملاحظہ فرما لیں چند بن ملاحظہ نبی کے پسے بھارا گلے تے ایک رسن میں جب رنج و غم میں آلے راوی یہ موت بنے کو تم میں ہے یہ لکھا ہے دہ دہ پیرے حسین کے ناموز یوں تو اٹھائی راہ میں ایزا ہے جا پر شام میں ستم کے ہوئے مجبور اہل بیت شاہ شاہ راستی میں بن کے سامنے آئے جب رنج و غم میں آلے دربار میں کڑے جو رہے دے کہنے لگے عزیز زینب اے میرے شام پاہ پاہ اب آ گیا تو کہے تو فرش خاک پر اب بیت جائے جس کا کلمہ پردا ہے ہم اس کی آہم کل وعد عبرز زن کے بہت خستآہ جب رنج و غم میں آلے دربار میں کھña حلق سا قید خانے میں داخل لہو بچوں کو لے کے خاک پا بیٹھے بس وہ پہلی رات ہے تھی وہ وارسوں کے کہتی تھی کوئی آئے پدر کوئی آئے وارس کا ذکر کر کے کوئی جان کو بائی کا محسیہ کوئی پڑھ پڑھ کے جب رنج و غم میں آلے حبابوں تلا ہوئے شور و شین کی جو ہوئے ان کو خواہی محل سے سوئے خرابا بچہ سے زینب کے پاس بہت کے بولی وہ وارس تا کون آپ کا کیوں کا لٹا ہے نہ دن کو چین لیتی ہو نہ شب کو سو جب رنج و غم میں آلے حبابوں حبابوں تلا ہوئے منت میں تم سے کرتے ہوں اے غم کے موکے لا میں حسین لے کے نہ رو اوہ 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 پہ فلوڈی ہزار جار سے اس نام پہ فدا کا میرا حفاتِ مزہرا کا اللہ حفاتِ زینی کے دم سے زمانے کو چھے بس ایک پنجہ تنبی جناب ہے حسن جب رنج و غم میں آلے آخری بند اماموں تلاہوں نے زینب سے زبط ہونا سکا روکے ایک دن میں گلہ سول کا بربار آل دو گا پاس مر گئے علی اکبرن کی قضا آسم کشم کو بیا ہوا دن کو مر گیا اے ہند کچھ نہ پوز زمانہ اولاد سوکا گلا حسید کا خنجر سے سوکا گلا حسید کا خنجر سے کچ گلا جب رنج و غم میں آلے ابھی آپ کے سامنے جناب سید گوھر علی زیدی صاحب سوز خانی پیش کر رہے تھے جو حضرات باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ پھرش حضر پہ تشریف لے آئے پیش خانی کے لیے آواز دے